بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے ہماری دواب کے ساتھ ہے ویورس آج ایک پانی بنا رہا ہوں یہ پانی میں اپنے قبودروں کے لئے بنا رہا ہوں اور اپنے قبودروں کو لگاؤں گا اور قبودر جو ہے میرے شام میں نئے قبودر ہے صبح کے ٹائم پہ میں نے اپنے غرطان قبودر صبح کے ٹائم پہ لے گئے ہوں کیونکہ جو میرا سیدی تھا جو میرے سے قبودر لڑا رہا تھا اس نے ٹائم بندی کر دیا اور وہ صبح میں چلا گیا تو بھی صبح میں قبودری بازی ہونے لگئی اور شام میں اتنی قبودری بازی ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہی ہے تو شام میں بھی اگر کر رہے ہیں تو کچھ بکش بندے کر رہے ہیں جسے کہ اسے مالک بھائی ہے وہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو لڑتے رہتے ہیں قبودر لیکن تو میں نے بھی جو ہے اپنے قبودر صبح میں کر لی ہیں جو میرے پرانے اور قردان قبودر تھے وہ صبح میں کرتی ہیں تو آگے یہ بات میں قبودر جو میں شام میں لڑا رہا ہوں اب ان کو میں کیا دوں گا اس کی طریقے سے لڑا ہوں گا وہ سب نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو کیا پانی دوں گا تو دیکھ سکتے ہیں پچاس ہوں یا تیس ہوں یا چالیس ہوں پچاس سے نیچے ہوں پچاس سے اوپر قبودر رہا ہوں ایس کا نہیں پچاس سے نیچے اور پچاسوں کے لئے بتا دوں چها40aud Bas unterschied چار بھیدام میں نے لے لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں چار بھیدام یہ چار بھیدام میں لے لی ہے اور اس کو میںبردہ پسر رہا ہے یہ دیکھ رہی تھی یہ ہے دوری یہ آپ دیکھ لیں دوری ہے دوری میں ویڈام کا دوری میں اور آپو propio دیکھ اس کےь را جزیر کریں یہ پانی آپ دیکھ لیں ارکے بید مکش یہ پانی آپ کو لینا پڑے گا جو میں بھی نکھا گا ارکے بید مکش اور ارکے بید تو یہ وہ پانی ہے تو آپ کو لینا پڑے گا تو اس پانی میں آپ کو جو ہے یہ دیکھیں یہ بیدام اس طریقے سے اس پانی میں آپ کو بھی کو کر رکھنے ہیں اس پانی میں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کہ آپ کے کبوتر اس بیدام کے اندر پڑے گئے رہے ہیں یہ پانی جب بیدام جبس کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہی بیدام کو چھلکہ اتار گیا اسی کو آپ نے کسنا ہے اس پانی کے اندر جو پانی میں بنا رہا ہوں یہ آپ کو دکھا ہوا اور یہی پانی جو بچے گا یہ پانی بھی ہم نے اسی پانی میں ایڈ کر دے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا میں آپ کو دکھا دوں کلیر میں تو آپ دیکھ لیں یہ وہ ہے چار بیدام جو میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اب یہ بیدام آپ نے اس کے اندر رہنے دینے ہیں تقریباً چھ سے چھ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کے لیے ان کو آپ چھوڑ دیں بھیگنے کے لیے یہ بھیگے رہے ہیں اسی پانی میں یہ پیدام اس سے ٹھنڈا بھی ہوگا اور اس کا چھلکا بھی اتار دیا جائے گا تو پانی آپ نے دیکھ لیا ہے یہ زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے جتنا بتایا ہے اتنا ہی استعمال کرنا ہے اور کے بید مکش صحیح ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو اب چلیں پانی کی طرف چلتے ہیں جو پانی میں کیا کیا لینا ہے اور پانی کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے پانی پانی آپ نے لے لیا پتھر لی لیں اس طریقے سے پتھر اس پہ رکھ لیں دیکھیں یہ ہے دو سبز الائچی دو سبز الائچی لینی آپ نے اور اس کے دانے آپ نے لکھائی لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس کے ہم نے دو دانے سبز علیچی کے نکال لیا ہے یہ دیکھیں دو دانے سبز علیچی کے ہم نے اس میں نکال لیا ہے تو اب کیا کریں گے آپ پتھر کی مدد سے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا عرق آپ نے اس میں دو سبز علیچی کا عرق اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں دو سبز علیچی کا عرق اس میں ہم نے شامل کر دیا اور اچھے طریقے سے وہ پورڈر بھی بند ہو چکی ہے اور اس میں اچھے طریقے سے اس کا مسل کے مکس بھی ہو چکی ہے اب آپ نے لینی ہے دس ایک دکنی مرچ دس ایک دکنی مرچ لیا آپ نے دس ایک دکنی مرچ لینی ہے سفید والی اور اس طریقے سے اسے بھی آپ نے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے تھوڑی سی آپ نے محنت کرنی ہے یہ دیکھیں یہ یہ آپ نے تھوڑی محنت کرنی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے یہ آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور اس سے تھوڑا سا آپ نے یہ دو چیزیں ہم نے اس میں مکس کر لیا اور اسی پانی میں آپ نے اسے بھی دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے اس میں حل کر دینا ہے تو آپ نے پھر سب جیس جو ہے اس میں نکس کر دینا ہے اسی طریقے سے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسی کے اندر آپ نے جو ہیں چار دانے یہ ہیں تبہ شیر کے آپ دیکھ لیں چار دانے تبہ شیر کے آپ نے اس میں اس طریقے سے حل کر دینے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس میں پورا گھل جائیں اگر جلتی میں آپ کو بنانا ہے تو آپ نے پتھر کو پر رکھ کے اسے بھی مسئل دینا ہے ایک ڈنڈی لینی ہے ہزگر نگوڑی کی پوری دو انچ کی ڈنڈی لے لینی ہے آپ نے دو انچ کی پوری لے کر اور آپ نے ساری اس میں جو ہے وہ پوری اس طریقے سے گھل دینی ہے اسی پانی میں پوری گھل دینی ہے آپ نے انشاءاللہ یہ بل سے کبوتر کو نکالتی ہے اسے کبوتر جو ہے وہ بلی مارتا ہے جو کبوتر بل مار رہا ہوتا ہے وہ بل مارنا اس سے چھوڑ دیتا ہے اور سیدھا انہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں اسے پورا اس میں گھل دینا ہے تو میں اسے گھل دیتا ہوں تو ازگر نگوڑی پوری اس میں گھل دیئے تو آپ نے کیا کرنا ہے تباشیر بھی اس میں آ چکی ہے دیکھیں ہل ہو گئی ہے اٹھائیے تو توٹ گئی ہے اس طریقے سے تباشیر بھی اس میں ہل ہو جائے گی ازگر نگوڑی بھی اس میں ہل ہو چکی ہے تو ساری چیز جو ہے اس میں ہل ہو چکی ہیں آپ نے اسی پانی کے اندر آپ نے تقریباً آپ کو آٹھ سے چھے سے آٹھ سے دس گھنٹے تک یہ بیگے ہوئے بیدام جو ہیں ان کا چھلکہ آپ نے اس طرح لینا ہے اس طرح لینا ہے دیکھیں یہ ان کا چھلکہ آپ نے اس طرح لینا ہے جب یہ بیگ جائیں یہ دیکھیں ان کا چھلکہ اس طرح سے آپ نے اتار لینا ہے چھلکہ اتار کے آپ نے یہ بیدام جو ہیں یہ بھی پانی میں گز لینا ہے جس سے آپ کا کبوتر بہت ہی اچھا ارنا شروع کر دے گا آپ کے سامنے خود ہی ریزلٹ آ جائے گا کبوتر کا جو کچھ میں نے بتایا آپ نے وہ چیز پوری سمجھنی ہے اور پورا پانی جو ہے وہ اسی طریقے سے آئی آپ نے لگانا ہے نہ کہ آپ نے بدلی کرنا ہے بدلی کچھ نہیں کرنا سب چیز کو اسی طریقے سے ہی لگانا ہے آپ نے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں چھلکہ اتار لینا ہے بیدام کا آپ نے اس طریقے سے جس طریقے سے میں اتار رہا ہوں اور باقی جو سامان میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے پورا سامان نوٹ کر لیا ہے اس میں صرف ایک ہی چیز کا میں نے چینج بتایا ہے آپ کو وہ جو میں نے بتایا ہے آپ نے اتنا ہی اس میں ایڈ کرنا ہے جس میں آپ نے بیدام بگو کر رکھنی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے جو بیدام ہیں آپ کے اس میں جو بیگے کی بیگے رکھیں اس کی بیدام کی جو تاثیر ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی آپ اس پانی کو بیدام اس میں گسنے کے بعد یہ پانی آپ نے اس میں شامل کر دینا اور یہ کبوتر کے آگے آپ نے رکھنا اور کبوتر کو پلانا ہے اور کچھ بھی اس میں شامل نہیں کرنا ہے آپ ریکھیں گے کبوتر جو ہیں وہ اتنا اچھا ہونا شروع کر دیں گے اور ریزرٹ آپ کے سامنے آئے گا چلے باقی آپ سمجھ گئے پانی پورا تیار ہو چکا ہے دعاوں میں یاد رہنا اللہ حافظ